اور لوڈ شرڈنگ کے خلاف احتجاز ڈابلوں پر جھگڑا کالاں میں گاؤں والوں نے چندہ جمع کیا اور ندی پر چھوٹا سا بجلی گھر رہا لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی میں ہوں علی حیدر اور میں ہوں فضا خان بولٹن میں ہمیں جوائن کریں گی مہرین سب تین بھی خبروں کے تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے بجلی مہنگی بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت بجلی کی جو جنریشن ہے اس کو بڑھانے پر بھی کام کر رہی ہے لیکن بجلی کے بڑے بڑے منصوبے تو جب مکمل ہوں گے تب ہوں گے فیلحال آپ کو دکھاتے ہیں ایک خوبصورت وادی کی خوبصورت ریپورٹ جہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بجلی پیدا کر لی ہے بتا رہے ہیں شیرینزادہ یہ ہے خیبر پختنخواہ کے جان یعنی کالام یہاں اپشارے تو خوب ہے اور ان اپشاروں سے کام خوب تر لیا جا رہا ہے جہاں آپ ملک بر میں بجلی کی لوڈ شیٹنگ سے تنگ ہے وہی کالام کے یہ لوگ اپشاروں پر اپنے مدد آپ کے تحت چھوٹا سا پن بجلی گر لگا کر بجلی پیدا کر کے مزے لے رہے ہیں یہ تین یہ علاقے کو کور کرتا ہے اور بجلی لوڈ شیٹنگ کیا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا علی خان نے دو سال اس جرنے پر یہ پن بجلی گر لگایا جس پر صرف چار لاکھ روپے خرچہ آیا جسے یہاں کے دوسرے گروں نے چندہ اکٹا کر کے وابڈا کو ہمیشہ کے لئے بائے بائے کہہ دیا علی خان حرابی کی صورت میں اپنے پن بجلی گر کے چندہ اکٹا کر کے خود ہی مرمت بھی کر لیتے ہیں ویسے تو اس چھوٹا سا منصوبہ ہمیشہ ہی روشن رہتا ہے لیکن پچھلی سے لاکھ بے رحم پانی اسے بھی لے بیٹا پن بجلی گر سے پیدا ہونے والی پچھلی نہ صرف سستی ہوتی ہے بلکہ یہ علاقہ پچھلی لوڈ شیٹنگ جیسے آزاب سے بھی محفوظ ہے شیرین زادہ ایکسپریس نیوز کالام ریپورٹ آپ نے دیکھی کیا کمال لوگ ہیں اپنی بجلی خود ہی پیدا کر رہے ہیں میری بلکہ علی اور ایک خبر ہم اپنے ناظرین کو دیں گے خاص طرح بجلی جو ہے وہ ملک میں موجود ہی نہیں اور بجلی اگر موجود ہے تو چوری بہت ہو رہی ہے